ناظرین اکرام سپریم کورٹہ پاکستان کی جولائی دو ہزار تئیس میں ایک لیٹس جارجمنٹ جسٹس آئیشہ ملک نے یہ فیصلہ لکھا ہے آئینی عدالتیں فیملی کیسز کی حقائق کا جائزہ نہیں لے سکتے سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا جسٹس آئیشہ ملک نے چھ سفات پر مشتمل فیصلے میں لکھا ہے کہ اپیل کا حق دینے یا نہ دینے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو حاصل ہے دوسری اپیل کا حق دستیاب نہ ہو تو مطلقہ فورم کا فیصلہ حتمی تصور ہوگا فیصلے میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سائلین کو دوسری اپیل کا حق دے فیملی کیسز میں حقائق کا جائزہ لینے کے لیے ہائی کورٹ کو دوسری اپیل کا حق نہ دینے کا مقصد قانونی تنازات کو جلد حل کرنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ اگر ہائی کورٹ فیملی کیسز میں حقائق کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو اس سے مقدمات کا سلاب امڈ آئے گا عدالتوں کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ غیر ضروری طور پر قانونی عمل کا غلط استعمال کریں فیصلے میں مزید کہا گیا کہ جب ٹرائل کورٹ اور اپیلیٹ کورٹ حقائق کا تائین کر دیں تو آئینی عدالتوں کو مداخلت سے کریز کرنا چاہیے ٹرائل کورٹ اور اپیلیٹ کورٹ کو حقائق کا جائزہ لینے کا اختیار دینے کا مقصد غیر ضروری مقدمہ بازی کی روک تھام ہے ناظرین اکرام یہ کہا گیا کہ جو فیملی کورٹ جن اپیلوں جن فیملی کورٹ کا جو کیس ہوتا ہے وہ فیملی کورٹ کے بعد جب ڈسٹے کورٹ میں جاتا ہے وہاں فیصلہ ہونے کے بعد اگر لوگ پھر مزید اس میں کچھ چاہتے ہیں تو وہ پھر اپیل کا حق ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر رٹ کر دیتے ہیں ہائی کورٹ میں تو سپرین کورٹ پاکستان نے کہا کہ ہائی کورٹ ایسی رٹیں نہیں سن سکتی جس میں فیملی کورٹ نے آلیڈی فیصلہ کر دیا اور وہ اپیل کا حق ختم ہو انہوں کا جناب اگر ہم ڈسٹرک کورٹ کی اپیل کے بعد بھی ہائی کورٹ یہ کیسے سنیں گی تو اس طرح تو یہ معاملہ اتنا بڑھ جائے گا کہ لیٹگیشن ختم ہی نہیں ہو سکی گی یہ ان کا لبے لباب ہے کہنے کا لیکن ڈسٹرک کورٹ اور چھوٹی عدالتوں میں جو فیصلوں کی صورتحال ہوتی ہے جس طرح پریشر میں فیصلے لی جاتے ہیں جس میں بڑے وقلہ اپنا ذاتی اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہیں جس طرح بار اسوسییشن کے نمائندے کیسز کے اوپر حاوی ہوتے ہیں تو پھر عام آدمی کے پاس یہی روشنی رہ جاتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ یا سپرنگ کورٹ جا کر اپنے حق کا دفاع کر سکے تو یہ پہلو نہیں دیکھا گیا زمینی حقائق دیکھ دیئے گئے ہیں تو اب اس کا حل یہی ہے انہاریبل سپرنگ کورٹ پاک سے نے کہا کہ اس کا حق یہی ہے کہ یہ اپیل کا حق جو ہے یہ دھلوایا جائے پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ قانون سازی کر دے اور پھر یہ اپیل کا حق آگے چلے گا یہ کہا گیا ہے اس فیصلے میں ناظرین اکرام حماد حسن پٹیشنر تھا اور مسماد اسمہ بخاری اس میں ریسپونڈنٹ تھی ان کے ساتھ اور ایڈ ٹو ایڈرز تھے بریف فیکس اس کیس کے یہ تھا کہ ریسپونڈنٹ نمبر ون was married to the پٹیشنر on ساد دو دوزار چودہ اور اس کے اس میں سے ایک میل چائل تھا محمد عمر حمید اور چودہ تین دوزار پندرہ کو ریسپونڈنٹ نمبر ون along with her minor son filed a suit for recovery of دعور maintenance alarms and dory articles خاتون نے بچے کا خرچہ اپنا خرچہ جہیز اور حکمیر کی رقم کا دعویٰ اس نے چودہ تین دوزار پندرہ کو کر دیا جو ججہ فیمیل کوڈ کوہر ججہ فیمیل کوڈ کوہر چوبیس گیارہ دوزار تارہ decree this suit holding that پندرہ نمبر 1 was entitled to the recovery of 3 لیکس as dower and half of the share in the house along with five مرلا لینڈ as specified in the نکال نامہ and was also entitled to receive maintenance with effect from september 2014 until the dower is fully paid and as long as the marriage is intact. اضافے کے ساتھ مائنر کو یہ خرچہ بھی ملتا رہے گا until the age of majority جب تک کہ وہ بالک نہیں ہو جاتا یہ کیس تھا یہ پیٹیشنر چیلنج دی جائجمنٹ انڈ ڈگری ڈیٹیٹ چوپیس گیارہ دوزار پیٹیشنر نے مرد نے خاند نے یہ ڈگری جو ہے وہ چیلنج کر دی عدالت میں جسٹر کوٹ میں اور جب یہ ڈگری چیلنج کی گئی اور اس میں صورتحال جو بنی which appeal was dismissed white judgment dated چوبیس پانچ دوزار انیس یہ اپیل دوزار انیس کو dismiss ہو گئی additional district judge کو ہارٹ increase the annual increase of the maintenance for respondent number one and the minor from ten percent to twenty percent judge صاحب نے خرچہ بزید بڑھا دیا پیٹیشنر نے ایک ریٹ پیٹیشن دائر کی ہائی کوٹ میں جس میں مختلف جو ٹرائل کوٹ کی فائنڈنگ سین کو چیلنج کیا گیا which were maintained by the appellate court were misconceived and were a result of misreading of the evidence انہیں کہا جناب کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اب جناب کیا ہوا کہ ریٹ پیٹیشن جسمیس وائیڈ ایمپیوں ججمنٹ ڈیٹڈ چھے سولہ ریٹ پیٹیشن بھی اس مرد کی جو خوان تھا وہ کر دی گئی جسمیس کر دی گئی یعنی کہ ہر محاذ پر اس کو ناکامی ہوئی وہ آگے بڑھتا چلا گیا سپریم کورٹ کا پہنچا انہوں کے جناب ہم ریکار دیکھا ہے اب جسر سائشہ مل سہبہ نے اپنا فیصلہ دیا دائشو before us pertained to the finding of the high court in petition whereby the constitutional jurisdiction of high court was invoked constitutional jurisdiction of high court as provided in article 199 of the constitution is well defined and its innovation innovation is a limited in scope against appellate decision the extent to which it can be invoked has been assessed by this court over the course of several decades انہوں نے جناب محمد حسین منیر versus کندر پیل ڈی انیس سو چھوٹر عیسی ایک سو چھو انتالیس میں یہ define کیا جا سکتا ہے کہ high court نے کن کن cases میں جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ انوک کر سکتی ہے اس چیز کو انہوں نے جناب نا عونرابل عائشہ ملک صاحبہ جسٹس نے جو ہے کہا ہے the right to appeal is a statutory creation either provided or not provided by the legislature if the law intended to provide for two point opportunities of appeal it would have explicitly done so in the absence of a second appeal the decision of the appellate court is considered final on the effect and it is not for the high court to offer another opportunity for hearing انہوں نے جناب high court آئینی عدالت کی صورت میں ان کو ایک opportunity نا پروائیڈ کر دے کہ جناب آپ one ninety nine کے تحت آجیں اگر آپ کے پاس second appeal کا حق نہیں ہے اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اس لیے جناب فیلال جب تک قانون سازی نہیں ہوتی جو فیصلہ district court میں family cases کا ہو جائے گا maintenance کا ڈوری کا ان سب کا وہ final تصور کیا جائے گا ناظرین اکرام اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ